روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ بن موسیٰ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں طلاق ہے اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہوئی ان کے بیوی اٹھی اور ان سے پردہ کر لیا اور کہنے لگی تم نے مجھے طلاق دے دیا وہ رات دونوں پر بہت بھاری گزری پھر جیسے یہ صبح ہی وہ خلیفہ منصور کے پاس پہنچا اور انہیں ساری بات بتائی اور کہنے لگا امیر المومنین اگر اسے واقعی طلاق واقع ہو گئی تو رنج و گم مجھے گھیر لیں گے اور موت مجھے زندگی سے زیادہ عزیز ہو گی اس کی یالت دے کر خلیفہ منصور نے فقہ علماء کو بلوایا اور ان سے اس مسئلے کا فتوہ معلوم کیا تو فقہ نے فتوہ دیا کہ اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ایک آدمی کے علاوہ جو امام ابو عنیفہ رحم اللہ کے ساتھیوں میں سے تھے وہ خاموش رہے اور کچھ نہ کہا تو خلیفہ منصور نے ان سے کہا آپ کیوں نہیں بول رہے تو انہوں نے یہ آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِينَ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تورِ سینہ کی قسم اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے اور آیت پڑھنے کے بعد فرمایا لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ انسان سے زیادہ بہتر اور خوبصورت کوئی چیز نہیں تو خلیفہ منصور نے عیسی بن موسیٰ سے کہا اللہ تعالی نے تمہاری مشکل آسان فرما دی اور فیصلہ وہ یہ جو انہوں نے کیا جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ اور پھر اس کی بیوی کو پیغام بجوایا کہ جاؤ اپنے شہر کی اطاعت کرو اس نے تمہیں تعلق نہیں دی یعنی تعلق واقع نہیں ہوئی موسیقی